بسم اللہ الرحمن الرحیم نالائق شاگرد بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ملک کے فاضل ترین مولم کو بلوایا اور اپنے بیٹے کو اس کے سپرت کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح تو نے اپنے بیٹوں کو لائق قائد بنا دیا ہے اسی طرح ہمارے فرزند کو بھی ویسا ہی قابل بنا دے مولم نے اس عزت افضائی پر بادشاہ کا بہت شکریہ ادا کیا اور شہزادے کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گیا خدا نے اسے جس قدر صلاحیت بخشی تھی شہزادے کی تربیت پر صرف کرتا تھا لیکن چونکہ شہزادہ غبی اور قاہل تھا اس لئے اس کی کسی بات کو ذہن میں محفوظ نہ کرتا تھا گویا وہ پتھر تھا کہ اس پر بارش تو کافی برستی تھی لیکن وہ پانی کا ایک قطرہ بھی جذب نہ کر سکتا تھا جب ایک سال گزر گیا تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کی اہلیت کا اندازہ کرنے کے لئے اس کا انتحان لیا دیکھا تو وہ پہلے کی طرح کورا تھا بادشاہ نے خیال کیا مولم نے کتا ہی کی ہے چنانچہ اپنے اس خیال کی بنا پر اس نے مولم کو مطرون کیا اور اس پر الدام دھرا کہ تو نے میرے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر ویسی محنت نہیں کی جیسی اپنے بیٹوں پر کی ہے مولم نے بہت عدب سے کہا حضور والا کوتا ہی میری نہیں بلکہ قصور شہزادے کی استعداد کا ہے اگر یہ بھی ویسا ہی ذہین اور محنتی ہوتا جیسے میرے بیٹے ہیں تو ضرور علم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا قدرت کی نوازشیں تو سب پر یقصان ہوتی ہیں لیکن ہر شخص بقدر زرف ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے اگرچہ سنگ اور زر دونوں کانوں سے نکلتے ہیں مگر قیمت میں ان کی انتہائی فرق ہوتا ہے سوہیل اپنی شوائیں ڈالتا ہے پوری دنیا پر کوئی چمڑا مہکتا ہے کوئی آب اپنی کھوتا ہے سوہیل ایک ستارہ ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے بعض جانوروں کی خال میں مہک پیدا ہو جاتی ہے حضرت سعید نے اس حکایت میں یہ بتایا ہے کہ اگرچہ اصل تمام انسانوں کی ایک ہی ہے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں لیکن استعداد کے کم یا زیادہ ہونے کی باعث ان کی حیثیت میں نمائیں فرقا جاتا ہے اور اس سے ان کے دنیاوی معاملات بنتے یا بگڑتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ